اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر اسمہرہ اور میرے چینل میں آپ کا بہت بہت ویلکم ہے پوری دنیا میں مکلف علاقوں کے لوگ اپنی روایات کے مطابق اپنے کھانے تیار کرتے ہیں آج کی ڈش بہت سپیشل ہونے والی ہے کیونکہ میں آج آپ کو افغانی انڈا کوفتے کی ریسپی بتانے والی ہوں یہ انڈا کوفتہ عام ڈشیز سے سوڑا سا ہٹکے ہیں تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے آدھی پیالی بادام دیئے ہیں پانچ ہری مرچے آدھا کلو چکن کا کیمہ لیا ہے اور ایک پیالی دہیں لیا ہے تین پیاس چوب کر کے ڈالی ہے ہرہ دھنیا لیا ہے ایک گٹھی لسن کی میں نے چھی لیا ہے چھے میں نے انڈے لیا ہے اور ان کو میں نے بوائل کر لیا ہے ایک شملہ مرچ دو ٹھمارٹر اور تین میں نے آلو لیا ہے اور آلو کو میں نے بوائل کر لیا ہے سب سے پہلے میں نے دو چمچ کھیمیں بوائل جو ایک ہیں وہ ڈال کے میں نے تھوڑے سے فرائی کیے ہیں نمک اور کالی میرچ ڈال کے اور تھوڑی سے میں نے اس میں حل دی اور اس میں تھوڑا سی لال میرچ پر شامل کی ہے تاکہ اس میں اچھی سی کلرنگ آ جائے ان کو نکال کر اب میں نے ہری میرچیں بادام پیاس اور لسن کے چوے میں نے اب ہلکے سے فرائی کرنے شروع کر دی ہیں چکن کے کیمے کو میں نے تھوڑا سا چوپر میں ڈال کر چاپ کر لیا اب اس میں ایک چمچ لال میرچ سکہ دنیا اور نمک کا ڈالا ہے آدھی چمچی میں نے حل دی ڈالی ہے اور ایک چمچ میں نے گرم سالے کا ڈالا ہے دوے پر بھونا ہوا پیسن میں نے دو چمچ اس میں ڈالا ہے دو بریٹ کے سلائس لے کے ان کو گرینڈ کر کے وہ بھی اس میں ڈال دیئے ہیں آلو بھی میں نے میش کر کے اس میں ڈال دیئے ہیں اور شملہ میرچ اور ٹماٹر بھی اب جو مسالہ میں نے بھونا تھا وہ میں نے سارا اس میں ڈال کے گرینڈر میں گرینڈ کر لیا ہے تھوڑا سا گھی میں نے اس میں اور ڈالا ہے ایک چمچ میں نے سابت گرم سالے کا سارا ڈالا ہے اور اس تمام امیزہ اس میں ڈال دیا اب حردھنیا اور آدھی پیالی دہی کو میں نے گرینڈ کر کے بھی اس میں ڈال دیا ہے اب یہ سارا مسالہ میں اچھی طرح بھون رہی ہوں مجھے پانچ منٹ ہو گئی ہیں اس مسالے کو بھونتے ہوئے اور اس میں جو بلینڈر میں رہ گیا تھا تھوڑا سا مسالہ وہ بھی پانی ڈال کے میں نے اس میں ڈال دیا ہے پانی تقریبا میں نے ایک کب ڈالا ہے اب یہ مسالہ اچھی طرح بھج گیا ہے اور اس کی آپ دیکھ لیں کہ گھی بھی آ گیا اوپر اب آدھی چمچ نمک ہلتی لال میرچ اور گرم سالے کا ڈال کے میں نے اس کو اور اچھی طرح بھون لیا ہے اور اس میں میں نے انڈے شامل کر دی ہے یہ ریسپی بہت آسان ہے اور بہت جلد بن جاتی ہے اب آدھی پیالی جو رہ گئی تھی وہ بھی میں نے اس میں ڈال دی ہے اور اس کو اور پانچ بین پکا لیا اب ان تمام چیزوں کو جو میں نے کوفتے کے بیٹر میں ڈالی تھی اچھی طرح مکس کر دیا ہے مکس کرنے کے بعد اب میں ان کو کوفتے کی شیپ دینے لگی ہوں یہ اس طرح یہ بہت سوفٹ کوفتے بنتے ہیں اس لئے اس بات کا دھیان رکھے گا کہ زیادہ آپ چمچ نہ ہلائیں میں نے اس تمام کوفتے اس میں ڈال دیا ہے اور اس میں ایک گلاس پانی کا بھی ڈال دیا ہے تاکہ کوفتے اچھی طرح پک جائیں آدھے گھنٹے کے بعد کوفتے اچھی طرح پک چکے تھے اور میں نے اس سے ڈیف شاوٹ کر لیا اور یہ دیکھئے یہ ہے افغانی کوفتے اور انڈے آپ ہی سے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور بنائیے گا یہ ویڈیو والے کوفتے بہت مزے کے لگتے ہیں سو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے کھاتے پیتے رہیں ہیلڈی رہیں اور مجھے اپنی دعاوں میں بھی یاد رکھئے گا